انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کو نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدے میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سولہ رسول اللہ بنت الحارس رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے کے برابر میں ہوتا تھا اور بعض دفعہ آپ کا کپڑا نماز پڑھتے میں میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سترہ رسول اللہ بن شداد بن حاد نے کہا کہ ہم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ کے برابر میں سوتی رہتی جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا حالانکہ میں حائزہ ہوتی تھی اور مسدد نے زیادتی کرتے ہوئے خالد سے روایت کیا ہے کہا کہ ہمیں سلمان شیبانی نے بتایا اور میں حائزہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھارہ اللہ عمری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تم نے برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی باب اور حدیث کی مطابقت ظاہر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انیس رسول اللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا اس ریاکار کو نہیں دیکھتے کیا کوئی ہے جو فلان قبیلے کے زباہ کیے ہوئے اونٹ کا گوبر خون اور اوجڑی اٹھا لائے پھر یہاں انتظار کرے جب یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو گردن پر رکھ دے سنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی گردن مبارک پر یہ غلازتیں ڈال دیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں سر رکھے رہے مشرقین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے ایک شخص غالباً ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے وہ ابھی بچی تھی آپ دوڑتی ہوئی آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدہ ہی میں تھے پھر حضرت فاطمہ نے ان غلازتوں کو آپ کے اوپر سے ہٹایا اور مشرقین کو برا بھلا کہا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر پھر نام لے کر کہا خدایہ عمرو بن حشام عطبہ بن ربی شیبہ بن ربیہ والید بن عطبہ امیہ بن خلف اقبہ بن ابی معید اور امارہ بن ولید کو ہلاک کر عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کونے میں پھینک دیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کونے والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بیس